وہ اسکنی شاٹ لگا لے تب بعض وقت تو کیا میرا نمبر سیف کیا اتنا بڑا بندہ مجھ سے بڑا حراس رابطے میں مشکل تھے راستے آسان ہو گئے اور دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی مبارک آمد کا یہ مبارک مہینہ آپ سب کو مبارک ہو اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کنڈے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالی ہماری پوری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے بندہ سمجھے تو اس کی عظمت کو کہ جب بندہ درود پڑتا ہے تو اس کی پہچان بارگاہ رسالت میں برائے راز بنتی ہے فرشتے بار 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 نام لے کر اس کا بھی اس کے بابا کا بھی اس کے دادا کا بھی نام لے کر درود بھیجتے ہیں تو کیسے نہ پہچان بنے گی سیدنا محقق اللہ اطلاق الشیخ عبدالحق محدث ذہلوی رحمت اللہ تعالی جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ درود و سلام پیش کرنے والے کے لئے بڑی کمال بات ہے اگر میں اور آپ سمجھیں پہلے سمجھاتا ہوں نا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو کوئی بندہ ہو وہ آپ کا نمبر سیف کر لیں اس کی ڈی پی آپ کے پاس شو ہو جائے تو عام سے بندہ جو ہوتا ہے نا آپ اس سے خوشی پوچھے جا کر وہ سکنی شوٹ لگا لے بعض وقت تو کیا رو میرے نمبر سیف کیا اتنا بڑا بندہ مجھ سے براہ راست رابطے میں چلے اتنا بھی نہیں اب آگے ہوا کہ اس نے سلام بھیجا اور آگے سے جواب آ گیا اللہ کو اکبر خوشی سے کھولے نہ سمائے اتنے بڑے بندے نے مجھے جواب دیا اس سے بھی آگے ہوا اس بندے نے تھوڑے سے اچھے سے بات کر لی کوئی دعا دے دی پھر سکرنگ شوٹ پھر عزاز اور مقدر کے طور پر اس کیٹس پر لگایا اتنے بڑے بندے نے مجھے دعا دی ہے میرے سلام کا جواب دیا ہے مجھے ویلیو دی ہے مجھے اہمیت دی ہے یہ دنیا ہے ایک دنیاوی انسان جس کو اللہ نے تھوڑی عزت دے رکھی ہے اس کا تمہارے ذہن پر عزت کا میار یہ بن جاتا ہے خوشی سے نین نہیں آتی پھولے نہیں سماتے فرمایا سنو درود کا عزاز اور مقدر کی بات کیا ہے کہ جب کوئی امتی حضور پر درود بھیجتا ہے تو اس کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے حضور علیہ السلام خود اس کے درود کا جواب دیتے ہیں فرمایا حضور علیہ السلام خود خود نبی علیہ السلام نبی ہو کر تاجدار انبیاء ہو کے کل کائنات کے سبب وجود کائنات ہو کر حضور علیہ السلام اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں کتنے مقدر کی بات ہے کہ حضور ہم پہ سلام تھی بھیجیں حضرت شیخ عبدالحق محبیز زیلی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں جان لو جان لو یہ بات یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور ہمارے سلام کا جواب دیں اس سے بڑے مقدر کی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک عاشق اس بات پینا قربان ہو جائے کہ اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور ابھی میں نے آپ کو دنیاوی لحاظ سے سمجھا دیا کس طرح سیلیبریٹیز کے میسیجز کے جواب کو سکرین شاٹ لگایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بندے نے میرا نمبر سیف کیا مجھے رسپونس کیا یہ تو دنیا کے حالات ہیں اور جذبات ہیں ایک عاشق کا تو انداز نیرالہ ہوتا ہے کہ جب اسے دروارے نسالت سے سلامتی کی دعائیں ملتی ہیں تو میں اور آپ کیا کریں کچھ نیتیں کریں گے آج انشاءاللہ سب اسے پہلی نیت یہ کر لیں آپ کہ باروی کی نزبت سے نا باروی کی نزبت سے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہزار مرتبہ آپ حضور علیہ السلام پہ درود بھیجیں گے انشاءاللہ بھیجیں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑے مقدر کی بات ہے تو ہم ربی لول میں کم از کم کیا کریں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں ہو گئی سستیاں گفلت ہو گئی توبہ کریں توبہ طائب ہو توبہ کا سلسلہ ہو ہم نماز کے پابندی کی کوشش کریں پھر دروش شیف پڑھیں بارہ ہزار مرتبہ ہم نے بارہ ربی لول تک حضور علیہ السلام کو دروش شیف کا توفہ پیش کرنا ہے اب یہ بات ہو گئی بارہ ہزار مرتبہ دروش اب اس سے اگلی بات بتاؤں یہ تو آپ حضور علیہ السلام کو حدیہ پیش فرمائیں گے پھر بارہ رب لول تک آپ کے مقدر میں کیا آ جائے گا بارہ ہزار مرتبہ دروار رسالت سے آپ کے لئے جواب آئے گا کتنے بڑے مقدر کی بات ہے